السلام علیکم راز حقیقت میں آپ تمام دوستوں کو ہشام دید مکہ کے ایک نوجوان نے نور اسلام سے منور ہونے کے بعد حجرت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدمت میں مدینہ حاضر ہوا اس کے سرپراست چچا نے اس کی ضرورت کی ہر چیز چھین لی اس دور کے معاشرے کے لحاظ سے وہ ایک بہت ہی بڑے جرم کا مرتقب ہوا تھا کہ اس نے اپنا آبائی مذہب چھوڑ کر دین اسلام قبول کر لیا تھا اس کے ہاندان والوں کی نظر میں اس سے بڑا کوئی پاپ نہیں تھا اس سے تن کے کپڑے تک چھین لیے تھے اسے ٹاٹ میسر تھا نوجوان نے اس ٹاٹ کے دو ٹکڑے کر لیے ایک سے سطر چھپایا اور دوسرے سے اپنے جسم کے باقی حصے کو چھپانے کی کوشش کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس حال میں دیکھا تو مشفق و رحیم و کریم نبی کی آنکھوں میں آنسو آگئے دریافت فرمایا تمہارا نام کیا ہے عرض کیا عبدالوزا فرمایا آج سے تم عبداللہ ہو چونکہ اس نے ٹاٹ کو دو حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ذل بجادین ٹاٹ کے دو ٹکڑوں والا کا حتاب دیا اب ان کا نام عبداللہ ذل بجادین ہو گیا اور یہ اصحاب صفحہ میں شامل ہو گئے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان ساتھیوں سے بے حد محبت فرماتے تھے ان کے پاس بیٹھتے تھے ان کے ساتھ کھانا کھاتے اور ان کی مشکلات حل کرنے میں ان کا ساتھ دیا کرتے تھے وقت گزرتے دیر نہیں لگتی آپ غزوہ تبوک میں تشریف لے گئے دس خزار سے زیادہ مجاہدین آپ کی معیت میں تھے حضرت عبداللہ بن مسعود بھی ان مجاہدوں میں شامل تھے رات کا وقت تھا سارا لشکر سو رہا تھا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نیند سے بیدار ہوا اور جا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کو دیکھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود نہ تھے میں نے اپنا ہاتھ بستر پر رکھا تو بالکل تھنڈا تھا پھر میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بستر کو جا کر دیکھا تو وہ بھی وہاں موجود نہ تھے اس کے بعد حضرت عمر بن حطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بستر کا روح کیا لیکن وہ بھی غائب تھے اتنے میں میری نگاہ ہیمے کے آخر میں پڑاؤ کے کنارے ایک روشنی پر پڑی میں نے اس روشنی کا روح کیا جب وہاں پہنچا تو دیکھا ایک قبر کھو دی گئی ہے اور اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حد اترے ہوئے ہیں وہاں ایک جنازہ رکھا ہوا تھا حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازے کے گرد تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما رہے تھے نولنی صاحب کما یعنی اپنے ساتھی کو مجھے دو میں نے عرض کیا خضور یہ کون خوش قسمت ہے جو آپ کے مبارک خاتوں سے لحد میں اتارا جا رہا ہے ارشاد ہوا یہ تمہارا بائی عبداللہ ذل بجادین ہے جو شام کو فوت ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کے گانوں کے نیچے اپنے مقدس اور مبارک ہاتھ رکھے ہوئے تھے رات کے اندیرے میں آپ کے آنسو عبداللہ کے رخصاروں پر یوں ٹپک رہے تھے جیسے موتیوں کی لڑیاں گرتی ہیں حضرت عبداللہ کو قبر میں اتارا قبلہ روح کیا اور بارگاہ الہی میں ہاتھ پھیلا دیئے اور عرض کیا یعنی اے اللہ آج شام تک میں اس سے راضی تھا تو بھی اس سے راضی ہو جا یہ الفاظ آپ بار بار دہرا رہے تھے وار مقدر کے سکندر امام انسانیت لہد میں اتار رہے ہیں ابو بکر و عمر سرانے کھڑے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لئے بار بار دعائے مغفرت فرما رہے ہیں یہ منظر دیکھنے کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہچکیاں لے کر رونے لگے اور آپ کی زبان سے بے اختیار نکلا یا لئی تنی کنتا صاحبہ حاضل قبر یعنی کاش اس قبر میں دفن ہونے والا شخص میں ہوتا